اسلام علیکم دوستو میں ہوں واکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان دوستو آج ہم بات کریں گے امنیٹون کے بارے میں بات کریں گے امنیٹون ایک امنیٹی بڑھانے والی دوائی ہے اور ہمدرد اس کی بنانے والی کمپنی ہے اس کے اگر میں بات کرتا ہوں فورمیلک کے بارے میں تو آملہ نیم گلوئے مولیٹھی اشوگندہ شتاور ارجنچھار الائیچی موسلی سفید کونچ بیج میتھی دانا لونگ پیپل کلا جائیفل کستا جوس کے مشرن سے اسے تیار کیا جاتا ہے یہ ایک بہت تیجہ بردستہ بہی ہے یہ ایک نیچنل امنیٹی بوسٹر ہے اور امنیٹی سسٹم کو جاپ کے مجبوط بناتی ہے چنتا تھکان شارک کمجوری یا بی پی کا لو رہنا یا سستی یا لمبے سمیہ سے بیمار رہنے کی وجہ سے ہونے والی سستی یا لمبے سمیہ سے جو لوگ بیمار رہتے ہیں ان میں آئی کمجوری کو دور کرتی ہے بار بار بیمار پڑھنا جیسی سکایت جن لوگ کو رہتی اس میں یہ بہت اچھا کام کر دی بیڈ ٹوکسنز جو آپ کے اندر بنتے ہیں بیڈ ٹوکسنز کو نکالتی ہے شریر کو جائیوش سدھ کرتی ہے صاف کرتی ہے دوستو کل ملا کر دیکھا جائے تو ایمیلٹی کو بڑھانے والی دوائی ہے جن لوگوں کی ایمیلٹی بہت زیادہ کمجور رہتی بار بار بیمار پڑھتے ہیں وہ اس کا استعمال کریں جب اردست ریجلٹوں کو دیکھنے کو ملیں گے ایمیلٹی دوستو کیا ہے ایمیلٹی ہماری جو ہے وہ ہے روگوں سے لیٹنے کی پرتی رودک اکشمتہ یعنی جو ہم بیمار پڑھتے ہیں وہ ہماری ایمیلٹی کمجور ہونے کی بیسے ہم جلدی بیمار پڑھتے ہیں مان لیجئے کہ ابھی کورونا کا جو ہے وہ چلا ہے تو کورونا میں کیا ہے کہ جن لوگوں کی ایمیلٹی مجبوط ہوتی ہے ان پر کورونا زیادہ اثر نہیں کرتا ہے اور وہ جلدی سے ریکووری کر لیتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے بہت س ایمیلٹی کمجور ہوتی ہے اور ایک ریسپریٹی سسٹم جن کا جو ہے وہ کمجور ہوتا ہے یعنی سانس سماندھی جن لوگوں کو بیماری ہوتی دمہ خاصی بغیرہ یا مطلب جو ہے یہ اس کے لکسن ہے تو جن لوگوں کو چھاتی کی بیماری ہے مطلب چھاتی کے اندر سانس کی دکت ہے بلگم کی دکت ہے ٹی بی کی دکت ہے تو وہ تو اس میں بہت ہی زیادہ دکت میں آ جاتے ہیں تو دوستو ایمیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تمام بیماریوں سے لڑنے میں مدد کر ہوتی ہے تو ایمیلٹیون اس کے لئے ایک بہت اچھا حفظ ہے اور بہت ہی اچھا یہ لاب کرتی ہے ایمیلٹی کو بڑھانے میں کیونکہ اس کے اندر آملہ نیم گلو مولیٹی اشوگندہ جو ہے ایک ایمیلٹی ووشٹر ہے جو کی بہت جاندار دوائی ہے ارجن کی چھال دل کی بیماری کے لیے جبردست دوائی ہے اس کے علاوہ سپیز موسلی کونچ بیچ بہت اچھی دوائیاں ہیں اور اس کے علاوہ کشتہ جوز کے اندر استعمال گیا گیا جیسے کی میں نے بتایا اب آپ بات کرتے ہیں اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایمیلٹی کم جو رہا ہے تو صبح ناستہ کے بعد دو کیپسول دودھ یا پانی کے ساتھ میں اس کے آپ لے سکتے ہیں لگتار اور پرائز کی بات کرو تو ایک ساٹھ رو میں آپ کو پورا ایک بوکس مل جاتا ہے ہمدرد کا تو دوستو جن لوگ کی ایمیلٹی کم جو رہا ہے اگر وہ دو کیپسول لیں گا بات آتی کہ کب تک لے سکتے ہیں یہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی دوائی ہے آئیرویز یونانی کی ویچے تو سب بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی ہی ہوتی ہیں بڑے جو پستے ہوتے ہیں یا بڑے جیسے رس رسائن کی جو ہوتی وہ نقصان کر سکتے ہیں اگر ان کو صحیح ڈوج میں نہ لیا جائے دیکھو صحیح ڈوج میں کہ کوئی بھی دوائی نہ لی جائے تو وہ نقصان کر سکتے ہیں کسی بھی پیتکی ہو تو دوستو اس کو آپ لگتار لے سکتے ہیں سال و سال لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک سریف ایمیلٹی کو ہی بڑھانے والی دوائی ہے اس کی آپ کو عادت نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان کرے گی اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دو مہینے یا ڈھائی مہینے آپ نے لے لی اب آٹھ دن کا گیپ آپ دے کے پھر دوبارہ سے سرک کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو دوستو جن لوگ کی ایمیلٹی کمجور ہے جو لوگ بار بار بیمار پڑھتے ہیں اور بیماریوں سے جدیسی ریکوری نہیں ہو پہتی ہیں یہاں تک کہ نجلہ خاصی بھی بہت سارے لوگوں بتاتے ہیں لگتار نجلہ خاصی رہتا ہے گرمی کے دنوں میں بھی نجلہ خاصی رہتا ہے تو وہ ایمیلٹی کی کمجوری ہے یعنی بیمار بار بار پڑھنا بیماری جب آ جائے تو اس کا ٹھیک نہ ہونا یہ ایمیلٹی کی کمجوری ہے تو ایمیلٹی ہون لیں گے تو آپ کو بہت اچھے رجل دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پرائیز ایک سو آٹھ روپے ہے جانکاری پوری آپ کو میں نے اس کے بارے میں دے دیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے نئی ویڈیو دیکھیں ہمارے چینل یونانی گیان کو سبسکرائب کیجئے کچھ سجا ہم سے لینا چاہتے ہیں یا کسی دوائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ